ہیلو دوستو آپ نے گلاب جامون تو بہت طرح کے کھائیں ہوں گے کبھی کھویا کے اور کبھی ملک پوڈر کے لیکن آج میں آپ کو سوجی کے گلاب جامون بنا کر دکھاؤں گی وہ بہت ہی سوفٹ اور حسیلے گلاب جامون بنیں گے اور بلکل گھر کے انگریڈینٹ سے بہت ہی کم سامان میں آج ہم گلاب جامون بنائیں گے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور بلکل بھی سکپ مت کرئے گا تو یہ اچھے گلاب جامون بنیں گے تو ہیلو فرنڈز یمی فوڈ اینڈ ریسیپیز میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں بنانا تو یہ دیکھیں میں نے لیے ایک کپ سوجی جی ہاں ایک کپ سوجی میں نے لیے یہ نارمل سوجی ہے تو سب سے پہلے ہم سوجی کو پیس لیتے ہیں مکسی کے جار میں میں اسے پیس کر اس کا فائن پورڈر بنا لوں گی اس کو پیسنے میں لگ بھگ آپ ایک منٹ تک کنٹینیو پیسیے تو اس کا فائن پورڈر ریڈی ہو جائے گا اگر موٹے دانے ہم یوز کریں گے تو سوجی میں وہ موٹے موٹے دانے آئیں گے کھانے میں پتہ لگے گا کہ گلاب جامون سوجی کے ہے لیکن اس طرح سے بنائیں گے تو آپ بالکل نہیں بھی نہیں پتہ کر پائیں گے کہ سوجی کے گلاب جامون ہے تو گیس پر میں نے کڑھائی چڑھائی ہے لیکن گیس کی فلیم بند ہے اور سب سے پہلے اس میں چاروں طرف ہم چکنا لگا لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو کپ دودھ جس بھی کٹوری سے آپ سوجی لیجے اسی ناپ سے آپ دودھ لیجے اور دودھ میں ڈال دیجے ایک چمچ سدھ دیسی گھی سدھ دیسی گھی ڈالنے کے بعد ہم ڈال رہے ہیں اس میں ایک چوتھائی کپ ملائی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ میں نے گھر کے دودھ کی ملائی ڈالی ہے اگر ملائی نہ ہو تو بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن ملائی ڈالنے سے یہ اور بھی زیادہ سوفٹ بنیں گے تو بس ان سبھی چیزوں کو پہلے میں ایک بار مکس کر دے رہی ہوں ادھیان رکھی کہ گیس کی فلیم ابھی میں نے آن نہیں کی ہے گیس کی فلیم بند ہے تو ان سبھی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم ڈال رہے ہیں اس میں جو ہم نے سوجی پیس کر کے رکھی تھی وہ سوجی کا پورڈر اور اسے ہم اچھے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے سوجی بلکل اچھے سے دودھ میں گھل جائے اور ساتھ میں ڈال رہے ہیں اس میں ہم تین بڑے چمچ میدے کی آپ میدے کی جھگہ آٹے کب استعمال کر سکتے ہیں تین بڑے چمچ میں نے ڈال رہے ہیں کب سے وہ ون ایٹھ کپ ہے اور ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب گیس کی فلیم کو ہم ایک بار تیج آنچ پر ہم آن کریں گے تاکہ دودھ گرم ہو جائے بس ہمیں آدھے منٹ تک تیج آنچ پر کرنا ہے اور پھر گیس کی فلیم کو میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پر ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے آپ دیکھیں گے صرف ایک سے دو منٹ میں ہی یہ گاڑا ہونے لگے گا اور دیکھیں کیسے سوجی ڈو کے فارم میں آنے لگی ہے بلکل گاڑی ہونے لگی ہے کیونکہ سوجی میں دودھ کو پوری اچھے سے سوک کر لے گی اور سوجی میں جتنا دودھ ہے سارا مکس ہو جائے گا اور وہ ایک ڈو کی طرف فارم ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے نا بلکل ماوہ جیسا اور پکائیں گے جب تک کہ اس کا موہشر بلکل ختم نہ ہو جائے اور ایک دم بلکل آنٹے کے جیسا ڈو نہ بن جائے تو اب اسے ہم گیز بند کر کے پانچ منٹ تک اسی طرح ڈھک کر چھوڑ دیں گے تو چلیے بناتے ہیں چاسنی چاسنی بنانے کے لیے میں نے ایک دوسری کڑھائی چڑھا دیا اور اس میں ڈال دیا ہے پانچ سو گرام چینی اور کٹوری سے ناپے تو ایک بڑی کٹوری اور اسی کٹوری سے ایک بڑی کٹوری پانی بھی ڈال دیا ہے جس کٹوری سے چینی کا ناپ لیا تھا اسی کٹوری سے پانی بھی ڈال دیا اور اب ہم چینی کو گلنے تک کنٹینیو چلائیں گے نہیں تو کیا ہوگا چینی نیچے جل جائے گی اور اس میں اچھے سے گھولے گی نہیں تو اسے چلاتے ہوئے بلکل دیکھیں چینی جب پگھل جائے نا تو اس میں میں نے ڈال دیا آدھے چمچ الائنچی کا پاورڈر الائنچی کا پاورڈر ڈال کر کے ہم ایک بار اچھے سے چلا دیں گے اور اس کو ہلکا گرم ہو کر سیجھنے دیں گے اسے تب تک ہم اسے سیجھائیں گے جب تک کہ اس میں ایک چٹٹا پنہ آ جائے تو یہ دیکھیں اس میں جب سیجھنے لگ گئے یہ کبال آ گیا تو میں اس میں ڈال دیا ہوں کچھ کیسر کی کلیاں اور بلکل ہلکا سا کلر میں نے ہلکا سا یلو کلر ڈالا ہے کلر ڈالنا آپ چاہے تو اسے بینہ کلر کے بھی بنا سکتے لیکن کلر ڈالنے سے کیا ہے چاسنی دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے کلر ہلکا سا کیسریا کلر آ جاتا ہے تو بس دیکھیں اب یہ چاسنی اُبلنے لگی ہے اور لگ وقت تین سے چار منٹ میں چاسنی میں ایک چکنا پنا گیا ہے بس خاص صرف ہمیں چپ چپا پن لانا ہے کوئی تار کی جورت نہیں ہے اور بس جب یہ ہو جائے تو اسے ہم الگ رکھ دیں گے اور واپس چلتے ہیں اپنے ڈو کی طرف تو دیکھیں ڈو بلکل اب ہلکا گرم ہو گیا ہے ہلکے گرم ڈو پہ ہی ہمیں کام کرنا ہے تو اب اسے میں نے ایک بڑے برطن میں نکال لیا ہے اور کڑھائی کو الگ رکھ دیا ہے اور اب ہم اسے فیلا لیں گے اور ایک بار اچھے سے گوتھ لیں گے بلکل اگر اس ٹائم اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بلکل تھوڑا گیلہ ہے تو آپ اس میں دو چمچ سے ملک پاورڈر ڈال کر کے اس کی کنسسٹنسی کو ٹھیک کر سکتے لیکن ڈو کو بلکل بھی کڑا نہ کریے اور اگر یہ کڑا ہو جائے تو اس میں دو سے تین چمچ دودھ ملا کر کے اسے ایک سوفٹ فارم میں لے آئیے اور اس کی چھوٹے چھوٹے پورٹسن لے لیجئے اگدم چھوٹے چھوٹے بال بنا کر کے ہم اس کے بال سارے ریڈی کر لیں گے بلکل ہاتھ میں ایک ٹکڑا لیں گے اور اسے ہتیریوں کے بیچ میں گول گھوماتے وے بال بنائیں گے بلکل بھی کریکس نہ رہیں بلکل اس طرح کے ہم بال بنائیں گے تو اسی طرح سے ہم اپنے سارے بالس ریڈی کر لیں گے اگدم اسے ہاتھ کے بیچ میں رکھتے وے اچھے سے ہم گول گول گھومائیں گے ایک میں آپ کو اور بنا کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں بلکل کیسے ہتیلیوں کے بیچ میں میں اسے گھوماتے وے گول کر رہی ہوں اور اسی طرح سے ہم اپنے سارے بالس بنا کر کے ریڈی کر لیں گے تو صرف ایک کٹوری سوجی سے اسے تو اب یہ گلاب جامون میں فرائی کرنے کے لیے ہمارے ریڈی ہیں تو میں نے گیس پر کڑھائی پہلے سے چڑھا دی تھی اور تیل کو ایک بار بالکل اچھے سے گرم کر دیا تھا اور گرم کر کے پھر آج کو میڈیم فلیم پر کر دیا ہے اور اب ہم اسے فرائی کریں گے یہ دھیان رکھیں کہ پہلے ہمیں گیس کو تیج رکھنا ہے اور پھر ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے کیونکہ سوجی کیا ہے بہت سوفٹ ہے اگر ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے تو جو رزگلے ہم ہمارے وہ فٹ جائیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی آوٹر لیبل کو کڑا کرنا ہے اور اسے ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ جب آپ رزگلے اس میں ڈالیں تو تیل کو ہلائیں نہ کہ اسے ہم سپیچولا سے ہم رزگلوں کو چھویں گے کیونکہ رزگلے بہت سوفٹ ہیں اگر ہم اس ٹائم پر اگر ہم اسے سپیچولا سے گھومائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ دھیان رکھیں کہ اسے ہم تیل کو گھوماتے ہوئے ہم اس کو پہلے ہم اسے ہلکا سا اس میں کلر آنے د دیں گے اس کے بعد ہم اسے سپیچولا سے چھویں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے بلکل ہلکا سا کلر آیا ہے اور اب میں نے آج کو بلکل میڈیم سے لو فلیم پر لے آئی ہوں میں اور لو فلیم پر اب ہم اسے اچھے سے ایک دم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے جب اس پہ ایک ہلکا کلر آ جائے ایک اچھی سی لیئر آ جائے نا تو پھر آپ اس پہ سٹرینر سے یا پھر کسی بھی اس پیچولا سے آپ اسے گھومائیے اور گھوماتے ہوئے اسے چاروں طرف سے ایک د ہم بلکل گولڈن ڈراؤن ہونے تک لال لال ہونے تک دم سیکھی کلر کو آپ کم اور زیادہ آپ اس سے تھوڑا زیادہ بھی سیکھ سکتے تھوڑا کم بھی سیکھ سکتے لیکن یہ کلر پرفیکٹ ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے اس سے چاسنی سے نکال اسے ساری تیل سے اسے نکالیں گے اور سیدھے اسے چاسنی میں ڈال دیں گے سیدھے اسے چاسنی میں ڈالیں گے پہلے ہم اسے نکال کر رکھیں گے نہیں کیونکہ یہ سوجی کے گلاب جامن ہے تو اسے ہمیں چاسن سے ہم سارے رزگلوں کو تل لیں گے پہلے ہم تھوڑے رزگلے ڈالیں گے اور پھر اسے گول گول پہلے گھما کر کے سیک لیں گے اور پھر اس پیچولا سے ٹرن کر کے چاروں طرف سے گولڈن ڈاؤن ہونے تک سیک لیں گے اسی طرح سے ہم سارے گلاب جامون اپنے ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گلاب جامون میرے ریڈی ہو چکے ہیں کیسے کڑھائیم ایک دم اچھے سے اسے ہم دو گھنٹے کے لئے میں نے سوک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب دو گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی رزگلے بلکل کھانے کے لئے ریڈی ہے اس میں چاسنی اچھے سے پی چکی ہے اور اب دیکھ دکھاتی ہوں میں آپ کو نکال کر کے کٹوری میں کی کتنے اچھے بنے اور کتنے شائنی رزگلے بنے ہیں آپ کہیں سے بھی سے دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوجی کے گلاب جامون ہے یا کھویا کے گلاب جامون اور ٹیسٹ بھی بلکل آپ کو ایک دم مارکٹ جیسا جیسا بلکل ماوے کا گلاب جامون کا ٹیسٹ آتا ہے نا بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا تو ایک بار آپ اسے جرور گھر پر بنائیے اور میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر جرور کریں اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بھی بتائیے کہ رزگلے آپ کے کیسے بنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رزگلوں کا کلر اور ٹیکچر کتنا اچھا آیا ہے اور اور میں آپ کو کاٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اسے کہ یہ کتنے اندر سے بھی کتنے رسیلے گلاب جامون بنے ہیں تو اب دیکھیں میں آپ کو کاٹ کر کے دکھا رہی ہوں بلکل دیکھیں کتنے سوفٹ ایک دم چمہ سے چھوٹے ہی کٹ جا رہے ہیں اور اندر سے بھی دیکھیں بلکل سکھ چکے ہیں اور کتنے اچھا اس میں کلر بھی آ چکا ہے اور ابھی اگر جیسے جیسے یہ اور چاسنے میں رہیں گے تو ان میں اور بھی جیادہ رس پیے گا اور یہ کھانے میں بہت اچھے بنیں گے تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی نوٹیفکیشن